موسیقی 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 ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ متحدہ طور پر اپنے اوٹ پر آپ جانتے ہیں کہ چھپرولی ویدان سوا میں پچھلے سال جب کوویٹ کی ویو چل رہی تھی تو کس طریقے سے یہاں پر ذمہ داروں کو تنگ کیا گیا ان کو پریشان کیا گیا اور ان کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش ایک منصوبہ بنایا گیا اس وقت اگر پورے بھارت میں اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت کوویٹ کے پھیلنے کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ایسی تنظیم ہے جو اخلاص کی بنیاد پر کام کیا جاتا ہے تو کسی میں ہمت نہیں تھی نہ سماجوادی پاٹی کے نیتاں میں ہمت تھی نہ آر ایل ڈی نہ بس با کے نیتاں میں ہمت تھی کہ یہ اس تعلق سے کچھ کہہ سکے اگر پورے ملک میں کی پورے اتر پردیش میں اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا جس نے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی سازش کی مضمت کی چپرولی کی عوام کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جب آپ دس فیبرری کے دن اپنے اوٹ کا استعمال کرنے جائیں گے تو یاد کریے کہ جب کوویٹ کی ویف میں آپ جانتے ہیں کہ ستاویس دن میں ستا ستاویس دن میں خرید تیس سے زیادہ لوگوں کی موتیں ہوئی تھی چپرولی ویدان سوا میں کہاں پہ نظر آئے مکہ منتری کی سرکار یا مکہ منتری نظر نہیں آئے جب روز کوئی نہ کوئی چپرولی ویدان سوا میں ایک شخص مر رہا تھا کوویٹ سے اس وقت سرکار نہیں تھی اس وقت یہاں پر بی جے پی کے ایڈمنسٹیشن سے کوئی نہیں تھا آپ کو یہ بات اوٹ ڈالنے سے پہلے یاد رکھنی چاہیے تیسری بات جو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چپرولی ویدان سوا میں دسویں جماعت کے بعد یہاں پر کوئی تعلیم کا کوئی سکشاہ کا انتظام نہیں ہے بتائیے کونسا بکاس کا کام کونسا کام بی جے پی کی سرکار نے کیا چوتہ یہاں پر گورنمنٹ کے کالیج کی ضرورت ہے اس کا اناخش انتظام کیا گیا یہاں پر تیرا لاکھ کی آبادی میں صرف چوبیس پبلک ہیل سینٹر کام کرتے ہیں بتائیے بی جے پی نے کونسا بکاس کا کام کیا بی جے پی بڑے بڑے جھوٹے دعوے کرتی ہیں جو سچائی پر مبنی نہیں ہے دوسری جانب میری عزتدار ماں اور بہنوں میرے بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کا اوٹ تو لیا جنہوں نے سرکشا کے نام پر آپ سے اوٹ لیا جنہوں نے بی جے پی کو ہرانے کے نام پر آپ سے اوٹ لیا جنہوں نے آپ کے بچوں کو سرکشا اور ان کی سکشا کے نام پر اوٹ لیا بتائیے آج جب مسائب اور مشکلات کے توفان سے ہم گزر رہے تھے یہ کہاں پر نظر آئے پوچھئے سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی کے نیتاؤں سے کہ سی ڈبل اوپر آپ کا کیا بولنا ہے تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گے تاریخ گواہ ہے کہ بھارت کی سنسد میں اگر کسی نے سنبیدان کا حوالہ دے کر اس کو کالا خانون قرار دیا اور سی ڈبل اے کے اس خانون کی کاپی کو پورے سنسد میں اگر کسی نے یہ کہہ کر پھار دیا کہ اس طرح گانڈی نے اس وقت کے سفید فرام افریقہ کی حکومت کے خانون کے اقلاف اس طرح خانون پھارا تھا تصددین اویسی آپ کے سامن میں کھڑا ہے میں نے اس سی ڈبل اے خانون کو پھار کر بتایا کہ یہ کالا خانون ہے جو مذہب کے نام پر بھید باہ کرتا ہے کیا پوزیشن ہے کیا کہتی ہے سپا اور آر ایل ڈی اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے ٹرپل تل لاکھ کا غلط قانون موڈی سرکار لے کر آئی پوچھئے سپا اور آر ایل ڈی سے کہ آپ کی اس کے اوپر کیا راہ ہے تو زبان خاموش ہو جائے گی آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ایک آباز کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کی وکاس اور اتر پردیش کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ سماج کی بھی ایک آواز ہو اگر آپ صرف خاموشی کے ساتھ اوٹ ڈالتے رہیں گے اوٹ ڈالتے رہیں گے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ اوٹ ڈالیں گے بھی اور انیس کے حق میں انشاءاللہ ہوتا اللہ اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے ہم ہم صرف اوٹ ڈالنے والے نہیں ہم اوٹ حاصل کرنے والے بھی ہیں آج میں ان سماجوادی پارٹی میں جو بڑے بڑے نیتا اپنی زندگی گزار دیئے آج گھر میں بات کر رو رہے ہیں کہ ہم کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہم سے دھوکا کیا گیا ہم سے انصاف نہیں کیا گیا میں ان سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں سے کہہ رہا ہو کہ تم غیروں کی چوکٹ پر جا کر ایک حقیر ویدان سوا کے ٹکٹ کے لیے بھیک مانگ رہے ہو آؤ مزلس میں ہم ٹکٹ باتیں گے تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں ان نیتاؤں کو چوکننا کر رہا ہوں اکیلیش یادو جو جس کسی حل سنکت سماج کے نیتاؤں کو ٹکٹ نہیں ملا اکیلیش یادو اس کو بلا کر بول رہے ہیں یہ لو لالی پاپ اور موں میں چوستے رہو اور لالی پاپ اکیلیش یادو کیا دے رہے ہیں بول رہے ہیں کہ سرکار آئے گی تو تم کو ایم ایل سی بنائیں گے سرکار آئے گی تو تم کو راجع سما بنائیں بجا دیں گے ارے راجع سما تو پروفیسر کے مقدر میں زندگی بھر کے لے لکھا ہے امالسی تم کو نہیں ملے گا امال موسیقی موسیقی اب آپ سوچ لیجئے بابا کیا کہتے ہیں وکاس کیا ارے بجلی کا انتظام نہیں کیا کیا خواہت وکاس کیا بابا تُو نے بابا نے تو کچھ کیا ہی نہیں بابا سب لمبی لمبی چھوڑتے اپنے استاد کی طرح موڈی جی کی طرح ارے بجلی کا انتظام نہیں میں آپ شرس کر رہا تھا میں آپ کو بتا رہا تھا سماجوادی پارٹی کے بارے میں تو میں سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر گھر میں بیٹھ گئے تو ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں گے آئیے ہمارے ساتھ آ جائیے ہم آپ کو اپنے خندے پر بٹھا کر آپ کی راجنیتی کو انشاءاللہ چھمکا دیں گے اکیلے شیادو آپ کو دبا دے گا اور آپ کی راجنیتی کو ہمیشہ کے لیے دی اینڈ کر دے گا ختم کر دے گا اب یہ ان کو سوچنا ہے کہ وہ کیا کریں گے تیسری بات یہاں پر پچھلے بار ویدان سبا کے چناؤں سے کس کو جتایا تھا آپ نے کس کو جتایا تھا کونسی پاٹی کا تھا اب کہاں کھوٹ کر چلا گیا کلاتی کہاں مارا اب اس کا ذمہ دار ہم ہے ہم ہے ہم نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا کلاتی مار کے موٹی جی کے گود میں جا کر چائے پی لے ہم نے تو نہیں کہا تھا نا اب جہین چودری اس پر کیا بولیں گے جہین چودری کے پاٹی سے یہ کود کر نرندر موٹی اور یوگی کے ساتھ بیٹھ کر اس پاٹی کا پتیاکشی بن پتیاکشی بن کر یہاں پر آیا ہے آپ کا اوٹ زائے ہوگا یاد رکھئے آپ نے دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں بی جی پی کو اوٹ دیا دیا آپ نے کتنوں رہے ہیں دیا تو دھاؤ ڈرو مت کون جیتا یہاں سے کون جیتی ہم بولے تھے آپ کو اوٹ ڈالنے کے لیے آپ کے اوٹ کی خیمت کیا رہی ہے بتاؤ سترہ میں آپ نے آر ایل ڈی کو اوٹ دیا وہ بی جی پی میں دوڑ کر چلا گیا انیس میں آپ نے بی جی پی کے خلاف یہاں پر آر ایل ڈی کو اوٹ دیا تب بھی بی جی پی جی تھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بی جی پی کو صرف پھرانا آپ کی ذمہ داری خود کامیاب کرو اور بی جی پی کو بھی ہراؤ ہمارے دماغوں میں پچاس سال سے یہ بات ڈال دی گئی آپ نہیں جیت سکتے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ہاتھی ہوتا ہے نا تو بچپن سے ہاتھی کو ایک معمولی سی زنجیر میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور جو وہ ہاتھی پڑا ہو جاتا ہے تو ہاتھی یہی سمجھتا کہ زنجیر سے جکڑا ہو آؤ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بہت طاقت بڑھے اللہ نے آپ کو بہت طاقت دیا ان زنجیروں کو توڑو ایک طاقت بڑھو آپ آپ کے مقدر کے فیصلے آپ خود کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پر اعتماد کریں بشرت ہے کہ آپ پورے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انیس کی حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کرئے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر زندگی ہم سے وفا نہیں کرے گی اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے ہم کو ختم کرنے کے لیے تب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آنکھ میں آنسو مت لائیے ہاں ہماری گاڑی پر حملہ ہوا چار چار گولیاں ان دو لوگوں نے چلائی مگر اللہ جس کو بچانا چاہتا اس کی کوئی جان نہیں لے سکتا اور ہمارا تو اٹھوٹ اس بات پر ایمان ہے کہ جب تک خدرت فیصلہ نہیں کرے گی کسی کی انسان کی نہ موت آئے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ آپ کی موت آئے گی نہ کوئی آپ کا رسٹ چین سکتا ہے نہ کوئی آپ کو بے عزت کر سکتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہم لکھا کر لاتے ہیں ہم کو یہ سپا آر ایل ڈی موڈی نہیں دیتے ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کے رحم و کرم پر زندہ تھے ہیں اور رہیں گے گولیاں چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتمہ گانڈی کو ختل کیا تھا یہ چار گولیاں چلائے ہم پر اللہ نے ہم کو بچانا تھا مگر میں ان لوگوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں انشاءاللہ تعالی من نہیں ڈرتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ان تمام جتنے دنیا میں لوگ آتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ میں پل کر جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ایک وقت وہ خرر کر دیا رکھا اور ہم اور آپ جائیں گے دنیا سے مگر یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں نہ میں ختل کرنے والوں سے ڈرتا ہوں نہ تمہاری گولیاں میری آواز کو دبا سکیں گی نہ تمہاری طاقت مجھے تمہارے سے تمہارے تعلق سے گرمے خوف پیدا کر سکے گی مجھ پر گولیاں کیوں چلائے گئی؟ کیونکہ میں بی جے پی کی آگ میں آگ دال کر آپ غریب مظلوم الام کے حق کی بات کرتا ہوں مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی کیونکہ میں غریب الام کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں مجھ پر گولیاں اس لیے بھی چلائی جائیں گی کیونکہ میں حصہ داری کی بات کرتا ہوں میں سمیدان کے دائرے میں رہ کر جب یہ بات کرتا ہوں تو ان ظالموں کو پسند نہیں آتا یہ نادان یہ بزدل یہ سمجھتے کہ اویسی کی زبان کو ختم کر دیا جائے گا گولیاں سے ارے تمہارے میں دم ہے تو نعرہ گولی میں مگر اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہاری گولی سے میری موت ہوگی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے ہر بیٹے کو اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ قابل بنانا اگر ایک اویسی مرے گا تو تم کو میں وسیعت کرتا ہوں کہ لاکھوں میں تم کو مجھ سے زیادہ اویسیوں کو پیدا کرنا پڑے گا اور یاد رکھو ہم دنیا میں آئے تو جائیں گے مگر اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیے تاکہ وہ بیماروں کا علاج کر سکیں اپنے اولاد کو جرنلز بنائیے تاکہ وہ ظالم حکمرانوں سے بے باقی سے سوال کر سکیں آپ اپنی اولاد کو سیاست دان بنائیے ودایک بنائیے سانسد بنائیے ظلہ پریشت میں لے کر جائیے چیئرمن بنائیے لڑیے یاد رکھئے جو یہ چڑیا ہوتی ہے نا جو آسمانوں میں اڑتی ہے کیا وہ اپنے گھوسلے میں اڑتی ہے یا باہر نکل کر اڑتی ہے جو چڑیا گھوسلے میں اڑتی ہے باہر اڑتی ہے تو کیا تم صرف اپنے گھوسلے میں اس کے بنائیے گھر میں رہو گے یا ایک عذاب پرندے کی طرح رہو گے اڑو اپنے خوابوں کو پورا کرو یاد رکھو تم کو ڈرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو جذبات میں لانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے حال پر ترس کھا کر تم مندلس کے اکمی اوٹ کا استعمال کرو میں اللہ جانتا ہے میں دل کی بات میری سونچ اور فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کل موڈی سرکار نے کہا کہ اوے سی تم کو زیٹ کیٹگری کی سیکیورٹی دیتے ہیں ہمارے اطراف نے کہا گیا جس دس بندوخ لے کر لوگ کھڑے رہ جائیں گے ہم نے کہا ہم جب سے راجلی ٹیم ہیں ہم نے کبھی سیکیورٹی نہیں لی اور نہ کبھی لیں گے انشاءاللہ نہیں لیں گے کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ چپرولی کی بیدان سوا کے لوگوں کو اگر ان کی جان کا تحفظ ہوگا آپ کو سرکشاں ملے گی تو مجھے بھی سرکشاں ملے گی اگر اتر پردیش کے غریب کو دلیت کو عطی پیزہ سماد کو اس کی زندگی کو حفاظت ملے گی تو ہم کو ملے گی موڈی جی یوگی جی یاد رکھئے اوے سی بخان کو جنید کو اخلاق کو رکبر کو اگر سرکشاں نہیں دیں گے تو کیا فائدہ میری سرکشاں کا کیا فائدہ میری سرکشاں کا اس دیش میں اس پردیش میں غریبوں کو سرکشاں کی ضرورت ہے اور یوگی جیتنات کا بڑا بلنگ بانگ دعویٰ کہ ہم نے کرائم کو ختم کر دیا تم نے کونسا کرائم ختم کی ہم کو تو نظر نہیں آتا ہم نے کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہی دیا کہ ہم کو زیڈ کیٹگری کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ السنکت سماج کے بھارت کے غریبوں کو مسلمانوں کو دلیتوں کو جتنے غریب کمزور پچھڑے دبائے ہیں ان کو ایک کیٹگری کا شہری بنائیے آج یہ تمام سماج نچلے نیچے تک آ چکا ہے زیڈ کیٹگری میں آ گیا ہے مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے مجھے حصہ چاہیے میری لڑائی حصہ داری کی ہے میری لڑائی حصہ داری کی ہے چپرولی میں سکول ہونا چاہیے چپرولی میں اسپتال ہونا چاہیے یہ ہماری لڑائی ہے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس لڑائی میں حصہ داری کے لڑائی میں ہمارا ساتھ دیجئے اور دس تاریخ کے دن پتن کے نشان پر آپ پورے اعتماد کے ساتھ یہاں پر منلیس کو کامیاب کریے